اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں سیبزادہ پیرزادہ مفتی محمد التا ماموس علوی صاحب کو نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال کیجئے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری تاج دارے ختم نبوفت، تاج دارے ختم نبوفت لبائک، لبائک، لبائک الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على حبیبه المصطفى وعلا آلہ وآصحابه علی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحاء واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الروف الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ دیواراں دے نال جڑی دیو چار بندے بیٹھے ہو رگیا گیا ہوئے جو مولا جا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الحلق کلہمی هو الحبیب اللہ دی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مختحیمی روح محبوب دا خانہ کا بان جتھے عاشق سجدے کر دے روح محبوب دو ظلفان وچنے جتھے جار مذہبِ آرل دے ہوں تکوئی آرل دی آبِ زمزم جتھے گھٹ پی آسے بھر دے ہوں باہو مکہ کی لین جانا جد و حج ہوئے وچنے جتھے گھر دے ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و سنا حضور پرنور شافع یوم نشور حبیب دو جہان سید سروران خامی بے قسان احمد مجتبہ جنابِ سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیبنا و مل جانا و مأوانا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارک و سلم آپ کی بارگاہِ منازمِ حدیعِ درود و سلام اذ کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت اس مختصر سی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے چند نوجوان جو اس محفل میں جو بچے اس محفل میں حاضر ہیں اللہ رب العزت تمام کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور سعجادہ و علیہ السان پیرِ طریقہ رابرِ شریعت علامہ پیر سلطان محمود صاحب صلی اللوی کی شہزادِ و پیرزادے علامہ مولانا محمد کرام حسین صاحب صلی اللوی ناظمِ اعلیٰ قمرالیسلام غوصیہ سلطانیہ آپ اس محفل کی زینت ہیں اور اس محفل کے امام مسجد حضرت مولانا قاری محمد و قاس صاحب جنہوں نے مجھے بڑی بے دردی سے زور کے بعد اس محفل کی لئے دعوت دی بڑی بے دردی سے تو ہم حاضر ہو گئے ان کی دعوت پر ہمیشہ جو بھی محفل کی جاتی ہے ہمیشہ اس کا اتمام ہوتا ہے پہلے بتایا جاتا ہے کہ فلان جگہ آپ نے محفل کرنی ہے زور کے بعد ہی مجھے بتایا گیا اب میں انہیں انکار کرتا تو پھر بھی ان کا دل دکھتا کہ ہمارے استاد ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے تو زیادتی آپ لوگوں کی ہے کہ آپ لوگ ہمیں ہفتہ پہلے بچائیں یا کم از کم دو تین دن پہلے بتائیں تاکہ جو بھی آپ موضوع دیں پھر ہم اس پہ مکمل تیاری کریں پھر اس کے بعد جو ہے مکمل تیاری کے ساتھ بولیں تو وہاں مزا آتا ہے تو احباب بہرحال ہم جو ہے اس دعوت پہ بھی پہنچائے اللہ کے فضل و رت و طفیق سے اللہ کا یہ گھرہ ہے اور یہ درسِ قرآن کا سلسلہ اللہ رب العزت جاری و ساری رکھے یہ جاری و ساری رہے گا اس لحاظ سے کہ آپ لوگ اس میں تعاون کریں گے اور ہم جو ہے مشکور ہیں ممنون ہیں کندی سونڈ والوں کے بھی جنہوں نے اس مسجد والوں کے ساتھ تعاون کیا اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں بھی برکت تا فرمائے اور اللہ رب العزت جتنے بھی دوست آباب حاضر ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں نیکی کرنے کی توفیق تا فرمائے حضور نبی کریم علی الصلاة والتسلیم کی حدیث پاک ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر آنے میں جو فضیلت میرے رب انسان کو عطا کرتا ہے اس لحاظ سے امام شرف الدین نووی نے امام شرف الدین نووی میں اپنی کتاب ریاض السالحین کے اندر جو اس وقت سبکا ہمارے ساتھی پڑھ رہے ہیں اس میں یہ حدیث پاک میں نے خود پڑھائی ہے کہ نبی کریم علی الصلاة والتسلیم نے فرمایا کوئی بندہ جب بھی علماء غدا اور راہا صبح کے وقت یا شام کے وقت ارل مسجد مسجد کی طرف آتا ہے یہ اس حدیث میں کوئی موجود نہیں ہے کہ نماز کے لئے آئے یا کسی اور کام کے لئے آئے متلک مسجد کی طرف اگر صبح یا شام آتا ہے تو میرے رب اس کے لئے کیا انتظام فرماتا ہے محبوب کریم علی الصلاة والتسلیم نے فرمایا عَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُّلَا فرمایا اللہ رب العزت جنت میں اس کے لئے مہمانی تیار فرماتا ہے جب بھی آئے چاہے صبح کیا آئے چاہے شام کو آئے جب بھی آئے میرے رب فرماتا ہے جب بھی آئے گا جب کسی ہم کسی کے دروازے پہ جائیں تو وہ ہماری عزت کرتا ہے تو ہم لوگ اگر اللہ کے گھر کے دروازے پہ آئیں گے اس میں داخل ہوں گے اور داخل ہو کر عبادت کی نیت سے اس گھر میں بیٹھیں گے تو پھر محبوب کریم فرماتے ہیں جنت میں ان کے لئے مہمانی تیار تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کے گھر میں آنے کے لئے اتنی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ صرف رب کے گھر میں آجا اور دوسری بات آج ہی میں نے ابن ماجہ شریف کی ایک حضیث پاک پڑھائی ہے اس میں یہ بات بھی موجود تھی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ جب بھی مسجد قبلہ یعنی مسجد محلہ محلے والی مسجد میں نماز کے لئے آئے جو جامعہ مسجد نہیں ہے تو نبی پاک نے فرمایا اسے پچیس نمازوں جتنا ثواب ایک نماز پڑھنے کی وجہ سے عطا کیا جائے اور گھر میں پڑھے ایک نماز کا ثواب ہے اور اگر مسجد جماعت جس مسجد میں جماعت ہوتی ہے جمعہ نہیں ہوتا اس مسجد کے اندر آکے اگر کوئی بندہ نماز پڑھے تو محبوب کریم نے فرمایا اسے پچیس نمازوں کا ثواب عطا کیا اور اگر کوئی جامعہ مسجد میں جا کے نماز عطا کرے تو محبوب کریم علی صلات و تسلیم نے فرمایا کہ اس شخص کو پانچ سو نمازوں کا ثواب ایک نماز کے مدلے اللہ رب العزت تعالیٰ فرماتا ہے اور محبوب کریم علی صلات و تسلیم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مسجد بیت المقدس بیت المقدس جو اس وقت دونلڈ ٹرم امریکہ کا جو وزیر آزم ہے اس نے یہ بات کہی کہ ہم بیت المقدس کو اپنا دار الخلافہ بنائیں گے یہ انہی دنوں کی بات ہے تو اس وقت وہاں پہ قتل و غارت جاری ہے بیت المقدس کے مسلمان لوگ شہید ہو رہے ہیں اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے وہ کون سا گھر ہے جسے تیرے اور میرے لجپالا کا محمد مصطفیٰ نے سترہ مہینے اس بیت المقدس کی طرف مو کر کے نمازیں پڑھائی ہیں وہ اتنی بڑی ہمارا قبل اول ہے جس کی طرف مو کر کے مسلمانوں نے نمازیں پڑھی ہیں اس کے بارے میں ڈانلڈ ٹرم ایک گستاخ رب کا یہ کہہ رہا ہے کہ اس گھر کو جو مسلمانوں کے پہلا قبلہ ہے اس کو ہم اپنا دار الخلافہ بنائیں گے اس کی بات میرے محبوب نے کی کہ فرمایا جو بیت المقدس میں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے ایک ہزار نماز کا ثواب عطا کرتا ہے اور پھر فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجدی اگر کوئی میری مسجد میں نماز پڑھے یعنی مسجد المدینہ فرمایا مدینہ پاک کی مسجد نبوی میں اگر کوئی ایک نماز پڑھے محبوب کریم نے فرمایا اسے اللہ رب العزت پچاس ہزار نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے اور اگر کوئی مسجد حرام بیت اللہ شریف کے ساتھ جو مسجد ہے کعبت اللہ شریف جو حاجی جاتے ہیں یا عمرہ کرنے والے وہاں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں مسجد حرام میں محبوب کریم نے فرمایا مسجد حرام میں نماز ایک پڑھنے والا ایک نماز کے بدلے اللہ رب العزت اسے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے اب اتنے بڑے ثواب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے محبوب کریم نے ہمیں بتائے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب ہے اور مسجد جماعت یہاں جماعت ہوتی ہے اس مسجد میں آ کر نماز پڑھنا محبوب کریم فرماتے ہیں گویا اس نے گھر میں پچیس نمازیں پڑھی ہوں اور یہاں مسجد جماعت میں ایک جماعت پڑے ایک نماز پڑے جو اسے پچیس نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے اس لئے اپنا ذین بنائیں کہ اللہ کے گھر میں آنا ہے اور جماعت کے شاہد شامل ہو کر نماز پڑھنی ہے کیونکہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے علماء نے فرمایا کیونکہ ہمارے امام کے نزدیک جماعت واجب کے قریب ہے اور امام شافی کے نزدیک جماعت فرض ہے کہ اگر کوئی جماعت چھوڑ دیتا ہے تو امام شافی ورماتے ہیں کہ اس کے ساتھ جھگڑک کیا جائیں کہ تُو نے جماعت کیوں چھوڑی ہے اور بعض علماء نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر علاقے والے لوگ جماعت چھوڑنے کی عادت بنا لیں تو اگر حکومت اسلامی ہو تو وہاں ان کے ساتھ جنگ کی جائیں اتنی سخت وعید ہے نماز چھوڑنے کی اس لئے عباب اپنی مسجد کو آباد کریں اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ورکر امان دیا ہے جو آپ کو اس راستے پر لگا رہا ہے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں صحیح معنوں میں جھکنے کی توفیق ہوتا فرمائے آپ پوچھیں نماز کے فرائض کتنے ہیں نماز کے واجبات کتنے ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہئے آج ہم درس قرآن میں سب سے پہلی چیز جو بیان کریں گے وہ نماز کے فرائض ہیں کہ نماز دے کتنے فرض ہیں عزد متعلق تو حنود دلسہ ہونا کہ نماز دے ست فرض ہیں کتنے فرض ہیں ست فرض ہیں اور یہ ضروری پہلی فرض نماز دا تقبیر تحریم اللہ اکبر اکرم یہ نماز دا پہلا فرض ہے دوسرا قیام کرنا حت بن کے کھلونا یہ دوسرا فرض ہے کیونکہ سنیاں نہیں محفظ ہیں صرف لائی ویندی ہیں یہ جی چیزیں نہیں دستی ہیں لیکن آجا صندر سے قرآن ہے انشاءاللہ ایک نئی طریقہ اور الحمدللہ ساڑے دعوت اسلامی دے ساتھی موجود ہیں وہ دستی رانے نے چیزیں غور کرنا دوسری چیز کیا ہے کیام کرنا دوسری چیز کیا ہے کیام کرنا تیسری چیز قرآن نماز دے اندر قرآن کے ہیں فرض ہے اترائے فرض ہوگئے کتنے ہوگئے اترائے پہلی تقبیر تحریم حکم دوسرا قیام کرنا دو تیسرا قرآن اترائے اترائے فرض ہوگئے اس تبات چوتھا رکو کرنا اے بھی فرض ہے نماز دا پنجوہ سجدہ کرنا اے بھی نماز دا فرض ہے چھتا آخری اتحیات باونہ جس نو اتحیات تو ساعت دے علماء صلی اللہ علیہ وسلم قادہ آخری آخری قادہ آخری باونہ اے چھیمہ فرض نماز دا اور ستوہ فرض السلام علیکم ورحمت اللہ اس لفظ سلامنا نماز تو باہ راما اے ست نماز دے فرض اے نماز دے ست فرض اگر اس کوئی نماز دے اس فرض کوئی فرض بھی چک گیا اس بندے دی نماز دے سب تُو پہلے کامل وضو ہے اور اگر کوئی بندہ کامل وضو نہیں کردہ اس دی نماز نہیں اس واسے سب تُو پہلے کامل وضو کرو وضو دہ طریقہ سکھو کیونکہ ہر انسان دوت فرض ہے شریعت دے اقام سکھنا اس واسطے حباب اللہ رب العزت تسانو توفیق بخشے میں تقریر دے آخر کسے ساتھی کل پوچھ سائی کہ نماز فرائض کتنے تو آڑے دماغ چہونے چاہیے نماز فرائض کتنے ست پہلا تکبیر تحریم اللہ اکبر دوسرا قیام ملو نہیں بھئی تو آڑے کل نام پوچھ لے ملن اکبہ ملن اکبہ ملن اکبہ ملن اکبہ مولوی صاحب اوکی گھڑی پا دی پہلا ہے تکبیر تحریم حتم بلو نہیں بھئی تو آڑے کل نام پوچھ دے خیر میں انتے ڈر پہ گیا بھئی نہ ہوئی میں ہی رہے من یہ مولوی صاحب رہے من یہ انہیں انتے میں پڑھائے مار مار کے بھو پڑھائے پہلے تکبیر تحریم حتم قیام دو رکوع سجدہ چار قرار پن قادہ خیرہ چ لفظِ السلام علیکم ورحمت اللہ اسنا البارہ ست ست نماز دے کیا ہیں فرض ہیں اور صرف اور صرف اے یاد کر لو پھر اگر زندگی رہی تے پندرہ نماز دے واجبات بھی تو انڈس سن نماز دے پندرہ نماز واجبات جو امام آزم ابو حنیفہ نومان بن سابس جو اساڑے امام ہیں انہوں نے جو نماز دے پندرہ واجبات دے سن وہی انشاءاللہ کسے موقع تے بیان کر ساں لیکن آج صرف اور صرف اصارہ سبق تو ہنو جو سنامنا ہے وہ اور تو سنے پکامنا ہے اور کتنا کہ نماز دے کتنے فرض ہیں فت فر اور سنیہ دی محفل دے اندر کل کوئی آکھے کہ سنیہ دی محفل دے پہلی دفعہ کام چھیا کہ تقریر دے دوران مولی صاحب نماز دے فرائز پہ دست دے گلنا بھی اوزن بھی پتنی ہے تو امام نے پتن بھونی مولی تو اندر جاہل بنایی رکھیا نہیں میرے محبوب آقا نے فرمایا کہ علم حاصل کرو علم حاصل کرو چاہے مان دی گود تو لے کے کبر دی کوٹھڑی تک ہو بے چاہے داڑی دے سے ویل چٹے بھی ہو بے اس دے باوجود بھی علم حاصل کرو اور اللہ رب والعزت نے ازدہ حکم دیتا ہے اور میرے محبوب آقا نے فرمایا من یرد اللہ بھی خیرن یفقی ہو فی الدین فرمایا جسنال رب بھلائی دا ارادہ کردہ اسنو علم دین دی سمجھتا اس واس کے حباب آپ نے آپ نو ضرور تیار کرو کم از کم جو پنج وقت دی نماز دے مو متعلق جو چیزاں ہیں کم از کم وہ یاد ہوڑیا چاہیے ہیں نماز دے فرائض وضو دے فرض غسل دے فرض یہ یاد ہوئے ہیں لاہور دے اندر میں پڑھنا ہم میں ایک مسجد ہے پہلے پہلے دن آج میں گیا امام خطیب لگا بچے پڑھ رہے ہیں میں صبح گیا میں چاہ دوسرے دن پچھیا بچوں نماز وضو کے کتنے فرض ہیں تو وہ بچہ کیا کاری صاحب میں بتاتا ہوں بتاؤ اکھے جی پہلا تولیہ ہے دوسرا برش ہے تیسرا صاحبوں نے میں نے کہا یہ بیٹا کس طرح ہے اس نے کہا کاری صاحب ہمیں پہلے جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں نا ہم ہی ہم یہ تین چیزیں لیتی ہیں تو ہم نے یہ تین فرض سمجھ تو یہ ہوتا ہے گھر میں اگر تربیت ہو اس کام کی تو پھر تو بچے کو پتا چلے جب گھر میں ہی تربیت نہیں ہے کہ وضو کے فرض کتنے ہیں تو پھر بچے نے تولیہ تحساب ہونے دیں برخی دستان اس واسطے خدا رسول نے دین سکھنا بہت ضرور اور آسانو پتا ہونا چاہیے دعا سا مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے ہیں اور آسانو دین سکھڑا اللہ رب العزت نے موقع اتا کیتا ہے اس واسطے ضرور دین سکھو اور سکھو اس کو لو اور اس محبوب دین کے لو جس میں اللہ رب العزت نے چہرے والدخان اور میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا والللیل اذا سجا محببت اللہ خونے سبحان اللہ میرے رب نے اپنے معبوب دا چہرے والدخان بیان کیتا رب نے سورے والدخان دے اندر ارشاد فرمایا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دیلوی آپ دا ترجمہ اٹھاؤ آپ نے کیا ارشاد فرمایا والدھا سجا فرمایا کیڑا چہرہ فرمایا او چہرہ جس دیاں ظلفان یہ بڑی سونیاں نے فرمایا میرے رب نے والللیل اذا سجا محبوب تیری ظلفان دی قسم جو لٹک کے شانے نتیا جانیاں نے موڑے نتیا جانیاں نے اے محبوب تیری ظلفان دی قسم پتا چلے یا رب نے اپنے محبوب دے چہرے دی قسم کیوں کھا دیئے اس واسطے کہ رب نے محبوب دے چہرہ اتنا پسان دے دے کہ رب نے عزت نے قرآن دے اندر اپنے محبوب دے چہرے دا تذکرہ فرمایا ہے احبام زیبکار آمین رب دا قرآن جو ہے دوسرا پارہ میرے رب نے کیا تیسرا پارہ میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا دوسرے پارے دے اندر رب نے عزت نے ارشاد فرمایا قدر نراء تقلب وجہك فی السماء محبوب دا پارہ میرے رب نے عزت نے ارشاد فرمایا ہے قدر نراء تقلب وجہك فی السماء میرے محبوب آقا مکہ پاک دے اندر دیگر دی نماز پڑھا رہے ہیں سرکار نے بار بار آسمان دی طرف چیرہ اٹھایا کیوں اٹھایا کافرہ نے اے اتانہ ماریا ستارہ مہینے ہو گئے ہیں بیت المقدس دی ترہمو کر کے نبی پاک نمازہ پڑھ دینے کافرہ نے آخیا نبوت دعویہ بھی کر دینے لیکن قبلہ ساڑا استعمال کر دینے میرے محبوب آقا دے دل دیا نرخواہش پیدا ہوئی اے میرے اللہ اسادہ قبلہ قابعا ہونا چاہیدہ ہے میرے رب نے دوران نماز قرآن اتار دیتا کیا ارشاد بہتا ہے قدر نراء تقلب وجہ كافر سماء فَلَنُوَ الْقَلِيَ لَكَ قِبْلَتَ تَعْتَ مُوآحَا مِن رَبْنِ شَانْ فَنْمَيَا مَعْبُوب تیرا بار بار چیرہ آسمان دی طرف اٹھ ریا ہے رَبْ فَرْمَنَ دَا تَعْقِيق مَعْبُوب تُوہر دا چیرہ اَسْحَا وَيْخْرَيَا اوہ ہر انسان چاندہ مَعْبُوبِ خُدَا دا چیرہ وَيْخْرَي رَبْ لِزَتِ بَار بَار اپنے مَحْبُوب دا چیرہ وَيْخْرِيَا ہے کیسا چیرہ ہے اسی چیرے دے بارے میرے پیر میں رلی شاہ صاحب ساجدار ہے گولڑا آسی صورت نو میں جانا کھا اسی صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہان اکھا اسی صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہان اکھا سجی آکھا تیرا بے دی میں شان آکھا جسی شان تو شان آکھا سبے پڑیاں سبے ہان اللہ ماں عجیب ملکہ سبے ہان اللہ ماں عجیب ملکہ عبداللہ ابن سلام میرے معبوب دا چیرہ وے کھیا پہلے یہودی سن لیکن اس وقت میرے معبوب آکا دا چیرہ وے کھیا عبداللہ ابن سلام انتے دل میں انہوں جھن چھوڑیا اے عبداللہ ابن سلام ایسی صورت کتے جھوٹھی نہیں ہو سکتی اے عبداللہ ابن سلام دا تلوی کہہ ریاں سبے ہان اللہ ماں عجیب ملکہ ماں عقیب ملکہ ماں احسن کا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا مرکہ خارج ریعان عقیب ملکہ ملکہ اے عقیب ملکہ عقیب ملکہ اے عقیب ملکہ اے عقیب ملکہ ملکہ احباب میرے معموم دا چہرہ او چہرہ ہے کہہ دتے ام آئیشتو صدیقہ رضی اللہ عنہ او فرمینیل کنتو احیتو فی السحر فسقطتو منیل عبراتا فطلبتوها فلم اقدر علیہا فداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتہی بشعائی نوری وجہی او کما قالا ہا ام آئیشتو صدیقہ فرمینیل صبح سہری دا وقت آئی سرگید وقت میں کوئی شائع پہ سیندھی ہم میرے حد تھی جو سوئی گری فطلبتوها میں نے اس سوئی نو بڑا ڈھوڑیا کہ سوئی میں نو مل جائے فلم اقدر علیہا اب فرمینیل میں سوئی دھوڑتے قادر نہ ہو سگی میں اس نو ڈھونڈ نہ سگی اسے پریشانی دے عالم دے اندر فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہجرتہی سرکار اس حجرے پاک دے اندر تشریف لائے جس حجرے پاک دے اندر میری سوئی گم ہو گئی ہے اب فرمینیل جس وقت میرے محبوب آقا آئے سرکار دے چہرے ودھوہاد ہوئے جو ہی کہ ایسا نور نکلے یا اب فرمینیل میری فٹیوئی سوئی اللہ رب العزت نے چمکان کی شرکا چھتی اور اسے حدیث پاک اندر جس وقت شاعر مشرق اللہ میں اقبال اور عاشقہ دی روح محبوب کریم علی صلات و تسلیم دے دربار دے اندر بہت بڑا مقام پاون والے اللہ میں اقبال نے جس وقت اس واقعہ نو پڑھے آ آپ نے کمال کر دی آپ نے کلم اٹھایا آپ نے فرمایا سوزن گم شدہ سوزن آخذین فارسی دے اندر سوئی نو آپ فرمائیں دیں یا رسول اللہ آپ دے چہرے ودہا دی برکتنا سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے رات کو دل میں بدلتا ہے اجالا تیرا اللہ میں اقبال فرمائیں دیں دنیا دے اندر اگر نام کمانا چہنا تک کیا کر کی محمدی سے وفا اللہ میں اقبال فرمائیں دیں 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 سوزنگی سے وصفرحی تک اور تک کسی نو کی تک کی محمدی سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں کی محمدی سے وفات دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں اور کوئی بھی اگر سرکارتی عزت و ناموس کی حفاظت واسطے سولیدتے اپنی ذات لٹکاوے تو سواللہ رب العزت علم الدین شہید دنا دے اس واسطے حباب کوئی بھی بندہ سرکارتی عزت و ناموس واسطے چنگ لمحے بھی کم کرتا ہے رب اس نے ضائع نہیں موردے اس واسطے حباب اپنے آپ نے ضرور تیار کرو دین سکھڑوا 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 میں نے تو ہنو پنج تو لے کے ست تک فرض بیان کی تھی کہ نماز دے ست فرض ہیں اور نماز دے پنترہ واجبات ہیں اسنو یاد رکھنا ہے اور احباب اے میرے سامنے پر چیتے جناب میلاد بھی آخرج پڑھنا شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ یہ نات بھی پڑھنی ہے یہ نات کے سارا لمبی لیکن میں کوشش کرتا کہ سرکار دی محبت دے ناتے احباب میرے محبوب آقا دے چہرے دے متعلق بڑا لمبا موضوع ہے لیکن ایک دو روایات عرض کر کے انگی چلا علامہ اماد الدین اٹھونی صدید بہت بڑے محقق اور بہت بڑے مجدد علامہ اماد الدین کو لوگ پوچھے گیا کہ حضور دے چہرے دے متعلق تو ہڑا کیا تو سکیے فرمین دے ہو آپ نے فرمایا فرمان شدعان نور را بہتاد ہزار ہجاب پوشن تارو شنائیے ماہ ہوا افتاب ناپدید نشوت آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب آقا دے چہرہ جس وقت رب نے تیار حرمایا اور فرمایا اے فرشتو میرے محبوب دے چہرے دے سترہ ہزار پردے داردے کیونکہ کائنات کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں جو میرے محبوب آقا دے چہرہ بیک سکے کیونکہ خال ستن حقیقی محمد مصطفیٰ دے چہرہ سوائے رب نے کسے نے ویکھی اس واسطے حاکم علی حاکم شائر آئے اس نے کمال کر دیتا کیا ارشاد فرمایا خدا کی غیرتی نے ڈال رکھے میں تجھ پہ سند کر ہزار پردے جہاں میں لاکھوں ہی تور ملتے جو ایک کی بھی اٹھتا ہجاب تیرا جہاں میں لاکھوں ہی تور ملتے جو ایک کی بھی اٹھتا ہجاب تیرا کہ میرے محمد واقع دا چہرہ اتنا حسین ہے حضرت عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ عنہ آپ انہوں کسے نے دسیا آپ تھل دے اندر حل چلا رہے ہیں عبداللہ بن زید انساری کہ عبداللہ بن زید جس چہرے ودہا دی تو زیارت کرتا ہیں آج او چہرہ دنیا تو چھپ چکا ہے سرکار دوے سال ہو چکا ہے حضرت عبداللہ بن زید انساری آپ نے ہٹھ اٹھائے ارز کیتی اللہم ازہب بسری حتہ لارا بادہ حبیبی محمدہ اے میرے اللہ اگر آپ نے محبوب دا چہرہ میری اکھیاں تو چھپا دیتا ہیا تو ہونے انہ اکھیاں دی بھی ضرورت نہیں اکھیاں بھی لے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن زید انساری نے ارز کیتی اے میرے اللہ اکھیاں دا نور لے لے جس وقت عبداللہ بن زید انساری نے دعا ختم کیتی صحابہ دی طرح واپس آئے عبداللہ بن زید انساری نابینہ ہیں صحابہ نے پچھیا عبداللہ بن زید انساری تیرے اکھیاں ہیں کیا ہو گیا آپ نے فرمایا جس وقت محبوب دا چہرہ بھی سامنے نہیں ریا اکھیاں دے نور دی ضرورتی تھی اللہ ہو شائر تھائی آیا بڑی کمال کی تھی اٹھا لو یہ دل نور لے جاؤ آنکھیں تیرے بعد ان کی ضرورت نہیں ہے یہ بیکار دل اور بیکار آنکھیں اگر سامنے تیری صورت احباب زیوکار میرے معبوبہ کا نمیلات کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر تشریف لارہینے عبداللہ بن زید انساری جائے صحابی بھی عرض کرتے نے ہے میرے اللہ اکھیاں محبوب محمد مصطفیٰ دے چہرے ودہ آواستے ہم لیکن ہون اکھیاں دی ضرورت نہیں وہ کیسا معبوب ہے دنیا دے اندر آن لگا رات عرض کرتی ہے میرے اللہ میرے محبوب تیرا محبوب میرے اندر آوے جن آخدا میرے اندر آوے میرے رب نے دن رو بھی راضی کیتا رات رو بھی راضی کیتا محبوب خدا دن اور رات دی درمیان کیفیت اندر تشریف لارہینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنداز دے اندر آئے ام آمین رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا جس وقت میرے اللہ علیہ اس دنیا دے اندر آیا آپ نے فرمایا فَقَشَفَ اللَّهُ عَنْبَسْرِي فَرَعِيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَرَعِيْتُ سامنے تمام پردیا نو ہٹا دیتا میں نے مشاربوں بے کھیا میں نے مغاربوں بے کھیا میں جبریل امید اندھا دے اندر ترائے جھنڈے بے کھی جبریل نے ایک جھنڈا مشرق دے اندر لیا ایک جھنڈا مغرب دے اندر لیا ایک جھنڈا کعبت اللہ شریف دے چھتے لیا اگر جبریل کو لپوچھیا جائے اے جبریل جھنڈے کیوں لارے آؤ جبریل ویاخدہ کل ہک گئی ہے خوشی ہے آمینہ کلال کے تشریف فلانے کی خوشی ہے آمینہ کلال کے تشریف فلانے احبابِ زیبکار میرا محبوب آقا مکہ تو مدینہ تشریف لائے مدینہ والے انے جس سندادرال میرے محبوب آقا دے ملاتا تذکرہ کیتا کس سندادرال سرکار دیامت دی خوشی منائی فسائد الرجال والنسان فوق البییود و تفرق الغلمان والخدام فطروں کی جنادون یا محمد و یا رسول اللہ سرکار دیامت دتے مدینہ دے بٹھے اور عورتان گھر دے چھڑا تے چھڑ گئیاں اور غلام اور نوجوان گلیاں دے انگر نکل آئے ہکہ ہی نعرہائی جنادونہ پکار ریحان یا محمد و یا رسول اللہ یا رسول اللہ دے نعرے مدینہ والے لوگانے لائے پتہ چلیا آج دا نعرہ نہیں بلکہ مدینہ والے آنے یا رسول اللہ دا نعرہ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ سرکار دیامت دتے مدینہ پاک دے انگر میلایا احباب زیرکار کیسا نعرہ ہے حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دیامت ہو رہی ہے آتی پر ایدا سرمی رضی اللہ عنہ سرکار دے صحابی نے جو ہے پہلے ایمان نہیں لائے سرکار نے قتل واسطے گھر کو لنکلے کہ محمد مصطفانو میں شہید کر ساؤں لیکن سرکار دا چہرے ودہاوے کھیا بللیہ دل ہووے کھیا آتی پر ایدا سلمی جو ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے انگر گری ارز کتے یا رسول اللہ اپنا کلمہ پڑھاؤ اے محبوبہ کا میں کسے ہور ارادے نہ لیا تھا لیکن تو ہڑا چہرے ودہاوے کے میرے دل دی دنیا تبدیل ہو گئی ہے اے مدنی تاجدار اپنا محبوبہ با اپنی غلامی لہا کلادہ میرے کلیہ دے انگر پاؤ سرکار نے برائدہ سلمی رکلمہ پڑھایا برائدہ سلمی فرمین نے یا رسول اللہ لا تدخل المدینہ اللہ امامہ کلیوائن فحل امامہ تہو سم شدہا فی رمحی سم شاہ بینیدی ہے عبداللہ برائدہ سلمی فرمین نے یا رسول اللہ پغیر جھنڈے دے تو سم مدینہ پاک دی دھرتی دے داخلہ حسنہ حسنہ آپ نے امامہ شریف ہوتا رہا جھنڈے نال جو ہے اپنے نیزے نال پتہ وہ نیزہ جو گھر چھوٹھایا ہائی سرکاروں قتل کرنے دے رہا دینا لیکن نیزے نال جھنڈہ اپنا امامہ شریف ہوتا اگیاگے چل رہے نے اور گویا کیا فرما رہے نے یا رسول اللہ توہاڈی آمد ہے اور برائدہ سلمی یا رسول اللہ دنارہ بتا چلیں نارہ امت دہ برہ پڑھانا ہے کہ امت پرانا نارہ یا رسول اللہ درالہ اس سے واسطے شائر محمد قاسمی صاحب نے بھی اپنے اندازنا سرکار دی امت دے متعلق یہ نشاندی فرمائی ہے کہ صحابہ اگر ناموس رسالت کی حفاظت واسطے مسلمہ کا ذاہ پنال بھی جنگ لڑن اتھے بھی صحابہ فنا دونی شعارہ وکانا شعارہ جنا دونی یا محمد و یا رسول اللہ صحابہ دیئے نشانی ہائی اس نے شانی دیتا صحابہ نے شروع دیئے نارہ لیا ہے جنا دونی یا محمد و یا رسول اللہ یا محمد و یا رسول اللہ دینارہ صحابہ نے پہلے بھی لیا ہے اجمت لا رہی ہے اس سے واسطے ہاں بھی آخ دیہاں شروع سے پوری امت کا ہے نارہ یا رسول اللہ شروع سے پوری امت کا ہے نارہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکار آیا قسم اللہ کیا قاسل رہے ہوگے مدید اس مسجد اندر بیٹھ کے یا رسول اللہ دینارہ لانوالے ہو سرکار آجوی دمبر خضرت اندر بیٹھ کے انہی عرام مالا ترول و اسمہ لالا پسرول میرے ماں مباقہ نے فرمایا صحابہ میں اوہ ویخ دا جو تسانہ ویخ دے میں اوہ سڑ دا جو تسانہ ویخ دے اسے واسطے ہساں خریہ قسم اللہ کیا قاسل رہے ہوگے مدینے میں ذرا مل کر لگا دو تم بینار آیا رسول احباب اللہ رب العزتی بارگاہ دے اندر بوا ہے اللہ رب العزت اصاڑی نکلے ماتلوں اپنی بارگاہ چکو بلو منظور فرمائے اپنی مسجد تھی ضرور حفاظت کرو جو اللہ دے گھر دی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العزت اس روی بے سہارا نہیں چھوڑتا ضرور اللہ رب العزت اس روی سہارا ضرورتہ کرتا ہے دعا ہے اللہ رب العزت ہر مومن مسلمان انہوں عزتنا نوازے اور اساڑے ہدایت بائی جو بیمار ہیں انہواستے بھی خصوصی دعا کرو کہ اللہ رب العزت انہوں بھی محبوب کریم علی صلی اللہ تسلیم دے ست کے آیت ایجوب کی شفاعت شفاعت اصد کا انہوں بھی ہر بیماری کی شفاعتا فرماوے اور ہر شیطان کے شر ظالمین جو ظلم حاصدین جو حسد تو ہر مومن حسلمان محفوظ فرماوے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ قدے موقع ملے کہ ضرور تو ہر کل خوش سان کہ نماز میں فرض کتنے انتے نماز میں محجبات کتنے اس واسے ضرور یہ یاد رکھڑے آئیت سبت سدھڑا یہ ہے نماز دے ست فرضہ ہیں پہلا تکلیر تحریمہ دوسرا قیام تیسرا قیرات چوتھا رکو پنجمہ سجدہ اور چھیمہ قادہ اخیرہ خیر آخری تحییات باورا اور ستوہ السلام علیکم رحمت اللہ لفظ سلام نال بارامنا اس ست نماز دے فرضہ ہیں اور پندرہ نماز دے واجبہ ہیں اللہ رب العزت دی بارگار دے اندر دعا ہے اللہ رب العزت انہ کلمات دے صدقے آسانو ایمان دی سلام دی عطا فرمائے اور آسانو آقا علیہ السلام دی عزت و ناموست تحفظ کرن دی تحفیق اتا فرمائے وما علیہ 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 المبین سلاة و سلام دے دو شیر حسن استباد اللہ میں اکرام صاحب دا دو شیر حسن استباد لفظ سلام دی عطا فرمائے جس طرح پہ اٹھے گئی دم میں دم میں آگایا جس طرح پہ اٹھے گئی دم میں دم میں آگایا اس نگاہیں بین آیت پہلا خو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا خو سلام شمع بزیم ہدایت پہلا جن کے ماتے شفا حد کا سہرہ رہا جن کے ماتے شفا حد کا سہرہ رہا اس جبین سعادت پہلا خو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا خرجر اعلی حضرت پہلا خو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا خو سلام شمع بزیم ہدایت پہلا خو سلام خو سلام اے قوم بدے حضران کے مکین اسلام یاد رحمتا للعالمين 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 رحمتا للعالمين